اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں ویس آف سیالکورٹ اور میں ہوں ندیم گوری آج ایک گستہ خانہ پروگرم کرنے کے لیے جا رہے ہیں لیکن یہ پروگرم دیکھ کر آپ ضرور فیستہ کیجئے گا اور حصوصاً اس پر کمنٹ ضرور کیجئے گا کہ زیادہ کرپٹ کون ہے کیا وہ منشیات فروش زیادہ کرپٹ ہیں جن پر نائن سی لگا کر دو تین سال کے لیے ان کو اندر بھیج دیا جاتا ہے سخت سے سخت ان کے لیے خلاف کاروائی کی جاتی ہے یا پھر سرکاری افسران زیادہ کرپٹ ہیں جو کہ لاکھوں کروڑوں اور اربورپے کا ملکی خزانے کو ٹیکہ لگاتے ہیں کس طرح ٹیکہ لگایا جاتا ہے لیکن ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں ہمارا ملک ترقی کی ڈالرپ پر گامزن ہو ہمارے سرکاری ہم ہر وقت کریڑے ڈالتے رہتے ہیں سیاستدانوں کو سیاستدانوں نے یہ کر دیا یہ کر دیا یہ کر دیا بیڑا گرک کر دیا ملک کا کبھی کسی نے بیوروکریٹس کی طرف دیکھا ہے سرکاری افسران کی طرف دیکھا ہے کہ وہ کیا کیا کر رہے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کس کس طرح کیسے کیسے اور کہاں کہاں پر سرکاری خزانے کو لاکھوں کروڑوں اور اربورپے کا نقصان پہنچایا جا رہا ہے میں صرف سیالکورٹ کی بات کروں گا کیسے ہمارا ملک کرسے میں ڈوب سکتا ہے نہیں ڈوب سکتا ہمیں تو نظر نہیں آتی یہ ایمانداری ہے کہ اگر ان کو پتا ہے کہ یہاں پر غلط ہو رہا ہے اور وہ ایکشن نہیں لیتے تو وہ پھر شامل ہوں گے اگر ان کو نہیں پتا تو ہم بتا رہے ہیں کیا وہ ایکشن لیں گے تو ہمیں ضرور بتائیے گا ہم اس پر بھی رپورٹ کریں گے کہ ایماندار ڈی سی صاحب نے اس پر ایکشن ضرور لیا کیونکہ ہم نے تو یہی سنا ہے ہمیں سب حبر ہے لٹیروں کے ٹکانوں کی شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے کیوں میں اتنا کلپ رہا ہوں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں شاید آپ کو بھی افسوس ہوگا کہ جشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے افسران ایک ہفتے بعد دوبارہ اپنی سیٹ پر براجمان ہو جاتے ہیں کیا ایکشن لیا جاتا ہے تو کیسے یہ لوگ ایمانداری سے کام کریں کیونکہ ایکشن ہی نہیں ہوتا سزا ہی نہیں ملتی تو اسی کرپشن پر بات کرنے کے لیے میں اس وقت ہم کدھر سے آ رہے ہیں یہ آپ راستہ دیکھیں میں کدھر کدھر سے آیا یہ نیکہ پورا پول سے یہاں پر ہم سٹارٹ ہوئے آگے جا کے ایک پارک آتا ہے سامنے منچہ اللہ بٹ جو سابق ایم پی ہیں ان کا ڈیرہ ہے اس کے ساتھ ہی آگے سنیارہ مالا پول بڑا مشہور ہے اس کے ساتھ ہی ڈی سی صاحب آگے آئے نا تھوڑا سا تو یہاں سے اگر میں ایسے جاؤں تو میرے بائیں سائیڈ بائیں سائیڈ پہ آپ آئے نا بائیں سائیڈ پہ تو آپ کو تھوڑا سا آگے آکے کنسٹرکشن نظر آئے گی یہ کلونی تیار کی جا رکھی ہے کلونی تیار کروانے کے لیے صرف اور صرف سادہ سا حال میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کرتے ہیں کرتے یہ ہیں کہ سب سے پہلے جو کلونی بنا رہا ہوتا ہے تین اخبارات میں اشتہار دینا لازمی ہوتا ہے وہ اشتہارات کے بعد اگر کسی کو پرابلم ہے مسئلہ مسائل ہے تو ہم سے ملے ہم اس کا مسئلہ مسائل دور کریں گے تو اس کے بعد اشتہارات کے بعد ان کی فائل جمع ہوتی ہے پھر جتنے بھی فیز جمع ہونی ہوتی ہے وہ بینک میں جمع کروائی جاتی ہے ملکی خزانے میں جمع کروائی جاتی ہے لبکہ کروڑوں میں یہ فیز ہوتی ہیں جس کی بھی کلونی بنتی ہے جہاں پر بھی ہوتی ہے مطلب اربوں روپے کی جو زمین ہوتی ہے اس کا شاید دس پرسنٹ ملکی خزانے میں لازمی جمع کروائی جاتا ہے پھر نقشے کی فیز اور مختلف چیزیں تاکہ یہ جو بلڈنگ سے مرشل بنائی جاتی ہیں اس کے بعد یہ اربوں روپے کی سیل کرتے ہیں کروڑوں پر منافع کماتے ہیں اور ملکی خزانے کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا صرف چند ملازمین کو اور بڑے بڑے افسران کو منیج کیا جاتا ہے اور ان کا حصہ دے کے تھوڑا سا حصہ دے کے ملکی خزانے میں کچھ جمع نہیں کروائی جاتا ہم کیوں کہہ رہے ہیں کچھ جمع نہیں کروائی جاتا کیونکہ اس کلونی کا تو کچھ بھی نہیں جمع اگر اس کا نو سی یا اس کی فائل ہے تو ہمارے خلاف کاروائی کی جا سکتی ہے ضرور کیجئے گا کاروائی اگر ہم غلط بیانی کر رہے ہیں یہ ایک کلونی نہیں بلکہ شہر کے اندر بے شمار کلونیاں ہیں اگر کسی افسر کو ڈی سی سیالکوٹ کو نہیں پتا تو وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی کہاں کہاں پر کلونیاں بن رہی ہیں کس کس افسر نے پیسے لیے یہ تو آپ کو بہتر پتا ہوگا کون سے افسران شامل ہیں کہ یہ کلونیاں بن رہی ہیں آپ کو نہیں پتا آپ کو نہیں پتا کہ کتنے سرکاری ہزانے کو کس طرح نقصان پہنچا رہتا ہے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں اور اربوں روپے کا نقصان آپ پہنچا رہے ہیں کیونکہ آپ کے اندر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے آپ کے اندر ہیں یہ افسران جو اپنا حصہ لے کے چپ کر جاتے ہیں ہمارے تو ذرا یہ بتاتے ہیں اس کلونی کی سرے سے ہی فائل جمع نہیں ہوئی نہ صرف ایک کلونی بلکہ شہر میں بے شمار کلونیاں ایسی بن رہی ہیں ذراعی زمینوں کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے کیا کوئی قانون ہے جو کہتا ہو کہ ذراعی زمین پر کلونی بنانے کی اجازت دی جائے نہیں کوئی قانون ڈی سی سی آلکورٹ صاحب اگر آپ کے علم میں نہیں تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ذراعی زمین پر کلونی بنانے کا کوئی قانون نہیں یہ منع ہے ذراعی زمینوں کے اوپر کلونیاں بنائی جا رہی ہیں لیکن اس کلونی کے حوالے سے میں بتا دوں یہ دکانیں بنی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ نہ صرف ہمارا یہ مینسپل کارپوریشن زلی انتظامیاں بلکہ یہ وابڈا والے ان کلونیوں میں این او سی کے بغیر ٹرانس فارمر کیسے لگ گیا بھئی کنسٹرکشنگ جاری ہے کسی نے آ کر چیک کیا بھئی آپ کے پاس نقشہ ہے این او سی ہے جو آیا اپنا حصہ لیا اور چپ کر کے چلا گیا بات تو وہی ہے نا شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے نہیں کی کسی نے مخبری تو اسی پر بڑے افسوس کی بات ہے کہنا تو افسوس سے ہی پڑا ہا ہے دکانیں بن رہی ہیں پلازے بن رہے ہیں گھر بن رہے ہیں تمیر ہو رہے ہیں لیکن آج تک کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا افسوس سے کہنا پڑا ہا ہے تو اس پر کون ایکشن لے گا کوئی تو شاید شاید کوئی محبے وطن جاگ جائے اپنے ملک کی ترقی میں حصہ ڈالنے کے لیے کوئی تو ایکشن لے لے ہدارہ ہدارہ ڈی سی سی آلکورٹ صاحب آپ ہی کچھ کر دیں آپ سے یہ ریکویسٹ ہے آپ کے بارے میں سنا ہے آپ ایماندار ہے ہمیں تنقیب تو ہم نے کر دی لیکن سنا تو یہی ہے اگر آپ اپنی مانداری ثابت کر دیں تو آپ کی میربانی ہوگی ملکی خزانے میں کروڑوں روپے جائیں گے کچھ نہ کچھ تو بنے گا ملک کا کہیں نہ کہیں تو یہ کروڑوں روپے ملکی خزانے میں کام آئیں گے نا سرکاری افسران کی تنہاؤں پر ان کا گزارہ اچھا ہو جاتا ہے لیکن ان کی جیبیں بننے کی بجائے حرام یہ دشوت لے کے یہ کام کروانے کی بجائے کچھ نہ کچھ تو بنے گا ملکی خزانے کا کہیں نہ کہیں تو یہ کام آئیں گے پیسے تو آپ سے ریکویسٹ ہے نہ صرف کوئی تو کوئی تو ایکشن لے لے ہمارا جو کام تو ہم نے دلیری سے کر دیا ہم نے جرت کے ساتھ بتا دیا کہ یہاں یہاں پر یہ یہ ہو رہا ہے آپ کا کام بنتا ہے اس کو روکیں آ کے تو دیکھتے ہیں آپ کی بھی اگر آپ آئیں گے اس کو روکیں گے کوئی ایکشن لیں گے تو ہمیں ضرور بتائیے گا اطلاع کیجئے گا تاکہ ہم اس کو بھی ریپورٹ کریں اور ہم بتائیں ہم وویلہ کریں پوری دنیا کو بتائیں پورے شہر کو بتائیں یہاں پر کھڑے ہو کے انچی انچی بولیں کہ واقعی ڈی سی سیالکور صاحب اماندار آدمی ہیں اور کیا کیا کہاں کہاں پر کرپشن ہو رہی ہے یہ ایک سٹوری نہیں ہم دوبارہ مزید سٹوریز اس پر کرتے رہیں گے فی الحال اس سٹوری سے اپنے بھائی ندیم گوری کو اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیار رکھے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات